بسم اللہ الرحمن الرحیم ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہی علی العالمین الامام المہدی المنتظر والحجت الثانی اشر وَلَعْنِتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ مَجْمَعِينَ اما بعد فهوَا أَصْدَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ الرحمن 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 الرحیم یکم محرم سے جو ہماری معروضات اس آیتِ درود کے زیل میں شروع ہوئی تھی اس کا آج آخری مرحلہ ہے اور اب تلک آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا جاتا رہا کہ اس آیت میں پروردگارِ عالم نے جہاں خود اپنے اور اپنے فرشتوں کے ساتھ نبی آخر الزمان حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی معصوم اولاد پر درود پڑھنے کا اعلان کیا وہیں پر پروردگارِ عالم نے تمام مومنین کو یہ حکم دیا کہ وہ بھی درود پڑھتے رہیں سلام بھیجتے رہیں اور ان کو ویسے تسلیم کریں جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے یعنی صرف درود نہیں پڑھنا ہے بلکہ ان کو ماننا بھی ہے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو مانتے ہیں مگر ویسے نہیں مانتے جیسے ماننا چاہیے یا یہ کہا جائے جیسے وہ ہیں ویسے نہیں مانتے عیسائی اللہ کو مانتے ہیں مگر ویسے نہیں مانتے جیسا اللہ ہے یہودی اللہ کو مانتے ہیں مگر ویسے نہیں مانتے جیسے جیسا اللہ ہے جو اس کی توہید کے تقاضے ہیں غور کیا اسی طرح عیسائی عیسی کو مانتے ہیں یہودی موسی کو مانتے ہیں مگر ویسے نہیں مانتے جیسے وہ ہیں یا جیسے ان کو ماننا چاہیے جو ان کو ماننے کا حق ہے ہم بھی حضرت عیسی کو مانتے ہیں وہ بھی حضرت عیسی کو مانتے ہیں مگر فرق ہے وہ عیسی کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں عیسی کو اللہ کا بندہ اور نبی مانتے ہیں تو اسی طریقے سے لوگ درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر لوگ عقیدہ رکھتے ہیں نبی آخر الزمان کا لوگ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں ہم بھی درود پڑھتے ہیں لیکن ماننا ویسے جیسے وہ ہیں اسی لیے پروردگار عارب نے اس آیت میں لفظ تسلیمہ استعمال کیا اور یہ بتایا کہ جن پر تم درود پڑھتے ہو جب درود کی اتنی برکتیں ہیں جب درود کے اتنے فائدے ہیں جب درود میں اتنی طاقت ہے تو خود آل محمد علیہ السلام کے وجود میں کتنی طاقت ہوگی اس آیت کے ذہن میں بہت سارے معروضات جو بیان ہو چکے اور ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ان آیات میں اس آیت میں گنجائش ہے مگر ظاہر ہے کہ یہ آخری مجلس ہے آج پھر تھوڑے سے معروضات اس آیت کے ذہن میں آپ کے سامنے پیش کر کے اور کلام کا اختتان کیا جائے مجھے یاد ہے کہ دوسری مجلس میں میں نے یہ آیت تلاوت کی تھی کہ یہاں آنا مجلس میں بیٹھنا اور یہ رونا یہ خود معرفتِ اہلِ بیت علیہ مسلم کی دلیل ہے آواز دی پروردگارِ عالم نے وَعِذَا سَمِعُوا اور وہ جب سنتے ہیں مَا اُنزِلَ اِلَ الرَّسُولِ جو رسول پر نازل کیا گیا ہے تَرَآَيُوْنَهُمْ تَفِيزُ مِنَ الدَّمِ تو ان کی آنکھوں کو دیکھو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کیوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اس لئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقِ کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے پھر سنیے گا کہ وہ وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے جو رسول پر نازل کیا گیا ہے جب اس کو بیان کیا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں تم ان کی آنکھوں کی طرف دیکھو جو رسول پر نازل ہوا جب ان کے سامنے بیان ہو تو تم ان کی آنکھوں کو دیکھو تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کیوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ حق کو پہچان چکے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا جو صاحبان حق ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں یہ مجمع صرف آشقان حسین کا نہیں ہے یہ مجمع حسین کے عارفوں کا بھی ہے ایک سلوات بھیجئے محمد والے محمد کو حسین کو پہچاننے والوں کا یہ مجمع ہے اب اس میں ایک لفظ جو ہے وہ کیا چیز ہے جب ان کے سامنے بیان ہوتا ہے نماز کی بات رودے کی بات حج کی بات زکاة کی بات فرشتوں کی بات جنت کی بات جہنم کی بات وہ کونسی بات ہے جو ان پر ان کے سامنے بیان ہو تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہا گیا ما انزلا الارسول جو رسول پہ نازل ہوا ہے جب وہ بیان ہوتا ہے تو رسول پہ کیا نازل ہوا پورے قرآن کو آپ پڑھ جائیے میں یہ عرض کر چکا ہوں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیا رسول پہ نازل ہوا قرآن رسول پہ نازل ہوا نماز رسول پہ نازل ہوئی حج کا ذکر ہے زکاة رسول پہ نازل ہوئی مگر کہیں پورے قرآن میں ان واجبات کے ساتھ نہ لفظ رسول ہے نہ لفظ نزول ہے صرف ایک جگہ پر آپ کو ملے گا لفظ رسول اور نفظ نزول کہ جب پیغمبر نے خمکے میدان میں آوائی دیئے رسول کا لفظ بھی ہے نزول کا لفظ بھی ہے یعنی جو ولایت آل محمد ہے جب اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور اس میں لفظ بلد استعمال ہوا پورے قرآن کے آپ تلاوت کر جائیے اور آپ دیکھئے لفظ بلد قرآن مجید میں ولایت علی کے لئے آیا ہے کہ اے رسول وہ پیغام پہنچا دیجئے جو ہم آپ پر پہلے ہی نازل کر چکے ہیں وہ پیغام آپ پہنچا دیجئے بلد پہنچا دیجئے جس کو ہمارے یہاں آسان لفظ میں کہا جاتا ہے تبلیغ تبلیغ کا لفظ ہے اور ہمارے یہ بھی بہت مشہور ہے فلاں صاحب نے بڑی تبلیغی مجلس پڑھی تبلیغی مجلس کیا ہے ایک ہوتے ہیں فضائل بیان ہوتے ہیں حقائق بیان ہوتے ہیں تاریخ بیان ہوتی ہے آیاتِ قرآنی سے اس سے دلال پیش کیا جاتا ہے لوگ اس کو آن طور پر تبلیغی مجلس نہیں کہتے تبلیغی مجلس کونسی کہی جاتی ہے ہمارے ہاں جس میں نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکاة ہو پردے کی باتیں ڈھڑی کی باتیں بے شک یہ واجبات ہے ان سے روگردانی کرنا یہ ناراضگی خدا کا سبب ہے مگر عجیب بات یہ ہے کہ نماز کے لیے لفظ تبلیغ نہیں آیا قرآن میں روزے کے لیے لفظ تبلیغ نہیں آیا حج کے لیے لفظ تبلیغ نہیں آیا آپ دیکھئے حجاب کے لیے لفظ تبلیغ نہیں آیا لفظ تبلیغ آیا ولایت حلی کے لیے اور اسی لیے پروردگار عالم نے ہمارے نبی سے یہ کہا کہ سارا دین پہنچاؤ اور اس کے بعد یہ اسے کہہ دو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤ ہم پر کچھ واجب نئے سوائے اس کے کہ ہم تبلیغ کریں تم تک پیغام پہنچائیں پروردگارہ وہ کیا ہے جس کے لیے تُو کہتا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤ ہم پر پہنچانا کافی ہے تو آواز آئے گی ہے بھلایت ہے لیے تو کہ جس کا پہنچانا رسول پر ضروری ہے اور آپ دیکھئے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی پوری شریعت میں کہیں یہ نہیں ملے گا کہ اگر رسول آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا محسوس کر رہا ہے ہم میرے ساتھ کہیں یہ نہیں ملے گا یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا سوائے اس کے کہ جو رسول نے خم کے میدان میں پہنچایا یعنی اگر توجہ ہے یعنی اگر تبلیغ کرنے والا وائز نصیحت کرنے والا اگر خطیب نماز کی بات کرے روزے کی بات کرے حج کی بات کرے زکاة و خمز کی پورے دین کی بات کرے اور ولایت علی لوگوں تک نہ پہنچائے تو کسی اور بات کے لیے خدا نہیں کہتا ہے کہ یہ نہیں پہنچائے تو کچھ نہیں پہنچائے سوائے ولایت آل محمد کے ولایت آل محمد نہیں پہنچائی تو کچھ نہیں پہنچایا لہذا کہا جاتا ہے کم تلک پڑھتے رہیے گا کب تک بیان کرتے رہیے گا کب تک خیبر و خندق کی بات ہوگی کب تک ولایت اہل بیت کی بات ہوگی کب تک یہ پڑھتے رہیے گا مجھے بتائیے ولایت آل محمد کی بات ہو تو لوگ کہتے کہ کب تک پڑھتے رہیے گا روزانہ آپ پوری زندگی نماز میں سورہ الحمد پڑھتے رہے اس کے لیے تو کبھی نہیں کہا جاتا کب تک بڑھتے رہیے گا اس لیے کہ وہ پڑھنا ہی ہے تو جس طرح وہ پڑھنا ہی ہے اسی طرح ولایت اہل بیت پہنچانا ہی ہے ایک سلوہ دے جے محمد و آل محمد اس لیے کہ اسی میں ہماری حیات ہے اسی میں ہماری زندگی ہے کیونکہ ہمارا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ جو شہید گھرانا ہے جو جس کو فنہ نہیں ہے وہ گھرانا ہے لہذا جو ان سے اپنے رشتے کو استوار رکھے گا تعلق رکھے گا وہ اس کو بھی فنہ نہیں ہے وہ بھی مٹنے والا نہیں ہے لہذا آپ دیکھئے کہ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس کی غسل و نماز کے بعد اس کو قبرستان لے کے جاتے ہیں اور اس کو دفن کرتے ہیں اور اس کے بعد جب قبر میں لٹاتے ہیں قبر کو بند کر کے چلے آتے ہیں لوگ لیکن آپ کے ایسا ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا بلکہ جب اس کو قبر میں لٹاتے ہیں تو قبر میں ایک آدمی اس کے ساتھ جاتا ہے اور باہر بیٹھا ہوا ایک مومن سب کے سامنے تلقین پڑتا ہے اور کہتا اس ما افہم ہے یا نہیں قبر بند کر دی سب چلے گئے وہاں سے ہٹ گئے پھر ایک مومن اسی تلقین کو دوبارہ پڑتا ہے اس ما افہم سن اور سمجھ صرف سن نہیں بلکہ سمجھ بھی تو لوگ تو کہیں گے یہ مر گیا ہے نہ یہ سن سکتا ہے نہ یہ سمجھ سکتا ہے تو پھر کیوں کہتے ہیں آپ سن اور سمجھ باقی لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں وہ قبر میں مردے کو لٹھایا قبر بند کی اور چلے آئے وہ ایسا کیوں کرتے ہیں اور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں ان دونوں میں یہ کون صحیح ہے جو مردے کو ہلائے اور کہے سن اور سمجھ اور جو بند کر کے قبر کو چلا آئے اگر عقل سے دیکھئے کیونکہ عقل استعمال ہو کی تب ہی تو ظاہر میں کہا جاتا ہے اس کا کیا فائدہ اس کا کیا فائدہ ایسے کیوں ہوتا ہے ایسے کیوں ہوتا ہے عقل میں بات نہیں آتی یہ پروفیسوری اسلام ہے پروفیسوری اسلام میں عقل استعمال ہوتی ہے اور جو علماء روحانیین کا اسلام ہم تلک آئے گا اس کے اندر عقل استعمال کم ہوگی توجہ ہے اس میں آیات اور احادیث اور روایات استعمال ہوتی ہیں وہاں روحانیت ہے یا پروفیسوری اسلام میں عقل استعمال ہوتی ہے تو ظاہر میں دیکھا جائے تو لوگ کہیں گے کہ یہ صحیح ہے کہ مردے کو لٹھایا اور اس کے بعد خدا حافظ اور یہاں اس کو مردے کو کہا جا رہا ہے کہ سن اور سمجھ نہ یہ سن سکتا ہے ظاہرہ نہ یہ سمجھ سکتا ہے آیا وہ غلط یا ہم غلط وہ صحیح ہے ہم صحیح میرا جواب کہ آپ مجھ سے پوچھئے میرا جواب یہ ہے کہ وہ بھی صحیح ہے ہم بھی صحیح ہیں وہ بھی صحیح ہے جو کچھ نہیں سنا رہے چلے آئے اور وہ بھی صحیح ہے جو پڑھا رہے ہیں اسماعی فہم سن اور سمجھ یہ بھی صحیح ہے اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں صحیح ہو یہ دونوں صحیح ہونے کا اعلان نہیں ہے توجہ کیجئے گا جو تلقین پڑھے جو تلقین نہ پڑھے یہ پڑھنے نہ پڑھنے کا اعلان نہیں ہے یہ دو عقیدوں کا اعلان ہے توجہ کیجئے گا یہ دو عقیدوں کا اعلان ہے جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں یہ مر گیا ہے جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ مر گیا ہے اور جب مر گیا ہے تو نہ سن سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے اور جو پڑھ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں یہ مرا نہیں ہے زندہ ہے بات کو تھوڑا آگے پڑھائیے جو پڑھ رہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ مرا نہیں ہے بلکہ یہ زندہ ہے تو ان کا بھی مرا آپ کا بھی مرا وہ نہیں پڑھ رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں کہ مر گیا ہے آپ کیوں پڑھ رہے ہیں یہ پڑھ کر کیوں بتا رہے ہیں بات یہ ہے آپ پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا تھا جو آلِ محمد کی محبت میں مرتا ہے شہید ہوتا ہے ایک سلمات دیجئے محمد و آل محمد آپ نے بتا دیا یہ آل محمد کی محمد میں کہ یہ زندہ ہے اور جب زندہ ہے تو یہ سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے وہ مر گیا ہے اس بات کا اعلان ہے کہ اس نے کیا سب کل دنیا میں مگر وہ آل محمد کی محمد میں نہیں مرے لہذا وہ مر گیا ہے توجہ ہے یہ ہے عشق آل محمد اور محبت اہل بیت اور امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں جو اعلان کیا تھا حَلْ مِنْ نَا سِرِيَنْ سُرُنَا ہے کوئی جو ہماری مدد کرے اب ظاہر ہے کہ اس امام کے جملے کی تفصیلات ہیں نُسْرَتِ امام ہم پر واجب ہے ہمیں امام کی نُسْرَت کرنا ہے اب نُسْرَت کے بہت سارے معنی مطالب اور اس کے طریقے لوگوں نے نکالے ہیں جنہوں نے طریقے نکالے ہیں وہ ان سے پوچھئے لیکن نُسْرَتِ امام کیا ہے امام رضا علیہ الصلاة والسلام ابن شبیب سے روایت ہے کہتا میں بیٹھا ہوا تھا امام کے پاس اور لوگ آ رہے تھے اور وہ امام کے ہاتھوں اور پیروں کے بوسے لے رہے تھے زیارت کر رہے تھے امام کی لوگ آ رہے تھے اور امام کے ہاتھوں اور پیروں کے بوسے لے رہے تھے جسے آپ کعبے کے بوسے لیتے ہیں لوگ آ رہے تھے امام کی زیارت کر رہے تھے لوگ آ رہے تھے امام کی زیارت کر رہے تھے ظاہرہ امام کسی کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے تھے امام کسی کا استقبال نہیں کر رہے تھے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ امام بہت چاہنے والا آیا اور امام ان کے لیے کھڑے ہو گئے محسوس کیا آپ نے ہم کعبے کے پاس جاتے ہیں کعبہ ہمارے پاس نہیں آتا ہے ہم کعبہ کا احترام کریں گے کعبہ ہمارا احترام نہیں کرے گا یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ امام وقت کس پاس لوگ آ رہے ہیں لوگ زیارت کر رہے ہیں امام کے ہاتھ پاہوں کو بوسہ دے رہے ہیں یہاں ترک کے کچھ دیر کے بعد ابن شبیب کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ امام کھڑے ہو گئے آنے والے کے لئے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہاتھ بڑھا امام نے بھی ہاتھ بڑھا امام نے ان کو بغردیر کیا اسے مسافعہ کیا اور یہ کہنے لگے مرحبا یا ناصرونہ مرحبا یا ناصرونہ خوشان دید ہے ہمارے مدد کرنے والے کون تھے یہ ان کے پاس تلوار نہیں ہے ان کے پاس قیر نہیں ہے ان کے پاس تبر نہیں ہے جانے والے کون ہیں یہ ہیں دابل خضائی توجہ ہے یہ ہیں دابل خضائی اور دابل خضائی کیا ہے دیبال اقضائی کیا ہے امام کے شاعر ہیں امام کے شاعر ہیں امام کی شاعر میں قصیدیں پڑھتے ہیں امام کی شاعر میں مرسیہ پڑھتے ہیں امام کی تعریفیں بیان کرتے ہیں ولایت حال محمد بیان کرتے ہیں لیجی فیصلہ ہو گیا جو امام نے میدان کربلا میں آواز دیتی ہے کوئی جو ہماری مدد کرے امام رضا نے بتایا ہماری مدد کا یہ بھی طریقہ ہے کہ ہمارا ذکر کیا جائے ہمارا ذکر کیا جائے ہماری ولایت کا پرچار کیا جائے لوگوں کو بتایا جائے ظاہر ہے بنیو بیعہ کیا چاہتے تھے کہ آل محمد علیہ مستلام کی ولایت کو مٹا دیا جائے ان کو ختم کر دیا جائے کوئی نام لے وہاں نہ ہو ان کو بھی قتل کرو ان کے نام لینے والوں کو بھی قتل کرو کتنا بڑا جیہان ہے یہ کہ آج ولایت آل محمد کا ذکر کیا جائے علیہ اعلان محبت کا اظہار کیا جائے علیہ اعلان ازہداری کی جائے غور کے آپ نے یہ ہے لہذا جو آج کی شب ہے اور کل کا دن ہے آج کی شب شبِ آشور ہے تاریخوں میں لکھا ہے کہ واقعہ آج ہی ہونا تھا جو دس محرم کو ہوا لیکن امام نے باقاعدہ لشکرِ یزید کتابوں میں تھی ہے نا کہ محلت مانگی محلت نہیں مانگی محلت دی ہے کہ سوچ لو غور کر لو کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو لہذا آج کی شب امام اور امام کے ساتھیوں نے عبادتِ الہی میں بسر کی خیموں سے ایسے آوازیں بلندتیں انصارِ حسینی کے کہ جیسے شہد کی مکیوں کی اس کے چھتے میں بن بھنانے کی آواز بلند ہوتی اور درشکرِ یزید تھا جہاں شراب و شباب و کباب اور ناچگانوں کی آوازیں بلند تھی یہ خیامِ حسینی اور یزیدیوں کے خیموں کا فرق ہے آج کی رات بہت غم کی رات ہے لہذا علماء مراجع ازام یہی فرماتے ہیں کہ نو اور دس کو بھرپور سوک منایا جائے اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے غم و اندو اور رنج میں کوئی کمی واقع ہو رہی ہو کوئی ایسا کام نہ کیا جائے یا جس سے یہ محسوس ہو رہا ہو کہ رنج و غم میں کوئی کمی ہو رہی ہے مثلا بہترین قسم کا لباس پہنایا جائے بہت زیادہ انسان اپنے آپ کو سجا بنا کے دھر سے باہر نکالے رنج و غم میں اس سے کمی محسوس ہوگی سیاہ لباس پہنا جائے آج کی رات کوئی ایسا عمل انجام نہ دیا جائے جس سے یہ محسوس ہو کہ ہمیں کوئی غموم نہیں ہے نوزو بللہ مثلا جو صورتحال بدل رہی ہے خاص طور پر اس علاقے میں میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کم از کم جو لوگ کر رہے ہیں آپ ان کو نصیحت کریں اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس میں شریک نہ ہوں جو کھانا پینا جو دوسری چیزیں ہیں ایکٹیوٹی ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی بھوکے پیاسے کا غم نہیں ہے ایک طرف وہ امام جو تین دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا اس کا غم اور اس کا سوگ منانے کا بھی وہی طریقہ ہونا چاہیے بے شک مومنین نیاز کا احتمام کرتے ہیں بگر اس نیاز میں بھی سوگ کا پہلو ہونا چاہیے اس میں بھی تفری مذاب نہیں ہونا چاہیے ایک دوسری بات جو کل کا دن آئے گا روزِ آشورہ ایسا دن نہ اس سے پہلے آیا ہے نہ اس کے بعد آئے گا امام حسن علیہ السلام کا وہ فرمان مبارک کافی ہے اے گھجتِ خدا کا لا یوم قیوم ایک یا حباد اللہ اے بھئیہ حسین روزِ آشورہ جیسا دن تو کوئی دن ہو نہیں سکتا پوری دنیا قتل ہو جائے مگر روزِ آشورہ کا مقابلہ نہیں ہے تباہی پھیل جائے مگر روزِ آشورہ کا مقابلہ نہیں ہے وہ کون سی مصیبت تھی جو دس محرم کو حسین ابن علی اور آپ کے خانوادے پر نہیں ڈھایا گیا ہے دس محرم کیا کیا جائے گریبان چاند گریبان کھولا جائے اپنے رشتداروں کے مرنے اور انتقال پر گریبان کا کھولنا منع کیا گیا ہے موپے تماشے مارنے کو اچھا نہیں سمجھا گیا ہے لیکن غبِ حسین میں موپے تماشے مارنا امام کو پسند ہے گریبان چاک کرنا امام کو پسند ہے خود امام سجاد علیہ السلام کی وہ حدیث موجود ہے کہ میرا سلام ہو ان گریبانوں پر جو ہمارے جد حسین کے غم میں چاک ہو جاتے ہیں بھور کیا یہ ہے اور اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کی تو باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ ہمارے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم میں مغموم ہونا یہ تسبیح پروردگار ہے آپ مغموم ہوتے ہیں نا جب امام کا ذکر سنتے ہیں یا تنہائی میں بھی سوچتے ہیں تو امام فرماتے ہیں یہ تسبیح ہے جیسے آپ نے سبحان اللہ پڑھا خلاقی پاکیزگی بیان کی اور جو ہم پر ظلم ہوئے ہیں اس میں رونا اس میں گریہ کرنا یہ کیا ہے یہ عبادت الہی ہے اور امام کی فضائل کو نا اہلوں کے سامنے بیان نہ کرنا اور ان کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑا جہاد کہا رہا ہے حدیث معصوم ہے روزِ آشورہ فاقہ رکھا جائے فاقہ کیا ہے یعنی روزہ نہ رکھا جائے اسر کے وقت کھانے نہ چاہیے روزے کی نیت بھی کرنا ہے یاد رکھئے گا یہ جو روزِ آشورہ کی روزے کی روایتیں آج کے کل کے دن جو اخبارات چھپیں گے اس میں باقاعدہ روزِ آشورہ کے آمال کا سکر کیا جائے گا اس میں باقاعدہ لکھتا ہوتا ہے کہ روزِ آشورہ روزہ رکھا جائے یہ نبی کو نجات ملی اور وہ کشتی کو یہ ہوا اور نعرے نمرو ٹھنڈی ہوئی اور فلاں بہت ساری باتیں اس کے اندر آپ کو ملیں گی سب جھوٹ اور غلط سب یہ بنی امیہ کی گھڑی بھی روایتیں ہیں ان کا صحیح دین اور اسلام سے کوئی تعلق خرافاتی دین ہے وہ جس میں یہ کہا جائے تو روزہ رکھا جائے اس لیے کہ روزے کی ابتداء روزِ آشورہ میں کم سے ہوئی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کی روزِ آشورہ روزہ رکھنے کی بدت شروع ہوئی ہے شہادتِ امامِ حسین کے بعد کس نے شروع کی بنی امیہ نے شروع کی شام سے شروع ہوئی اور یہ رسمِ قبیح چلتی چلی جا رہی ہے یہ بدترین طریقہ چلا جا رہا ہے مولاِ کائنات نے جنابِ میسمِ تمار سے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اے میسم وہ کیسا دن ہوگا وہ کیسا دور ہوگا کا مولا کونسا کہ جس دن میرا بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا اور اس دن کو لوگ روزِ عید قرار دیں گے میسم تڑپ گئے مولا کیا ایسا بھی ہونے والا ہے کہا کہ ہاں ایسا ہوگا لوگ اس کو روزِ عید قرار دیں گے میرا لار جس دن مارا جائے گا روایت کا خلاصہ ہے یہ ہماری شیخ مفید میں صدوق میں بھی موجود ہے کہا ہاں میں سمجھو ہوگا کہ لوگ اس کو روزِ عید قرار دیں گے لوگ اس دن روزہ رکھیں گے کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے کہا اس بارے میں جھوٹی حدیثیں گھڑی جائیں گے امام پہلے خبر دے گئے ہیں امام پہلے بتا کے گئے ہیں لہذا جتنی حدیثِ روایتیں آپ کے سامنے آئے ہیں سب جھوٹ ہیں سب بنی امیہ کی گھڑی ہوئی ہیں حجات بھی یوسف جیسا ظالم میرے باوقت نہیں تفصیلات کا حجات بھی یوسف جیسا ظالم جس کے لئے خلیفہ بنی امیہ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ قیامت کے دن اللہ اگر سارے ظالموں سے کہے کہ اپنے ظلم کو لے کر آو مسلمانوں سے کہ تم اپنے ظلم کو لے کر آو تو اگر ساری دنیا کے انسان اپنے ظالموں کے ظلم کو تراجوں کے ایک پلے میں رکھ دیں یوسف کا ظلم رکھے دیں پلہ بھیلی ہو جائے گا اتنا بڑا ظالم تحجات بھی یوسف مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت پہ بھی اس کا تذکرہ کیا اتنا بڑا ظالم تھا اس کے زمانے میں کیا تھا کہ اگر کوئی حسین نام کا بندہ قتل کر دو حسن نام کا بندہ کوئی پکڑا جائے مار دو فاطمہ زہرہ نام کی کوئی عورت اس کو بھی زبا کر دو باخیدہ اس کا اعلان تھا وہ کہتا تھا کہ میں حسن حسین علی نام کے لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے لہذا جب اس کا قید خانہ کھولا ہے تو ایک لاکھ سے زیادہ مومنین سعادات اس کے قید خانے سے نکلے تھے نہیں پوری بات نہیں ہے یہ قید خانے سے نکلے تھے مگر کس حالت میں کسی کے جسم پر لباس نہیں تھا یہ حجات بھی یوسف جیسا ظالم جب اس کے پاس لوگ گرفتار ہو کے آتے رہتے تھے ایک قبیلے کو گرفتار کر کے لائے گیا تو اس قبیلے کی عورت نے کہا حجات بھی یوسف تیرے سپاہیوں نے غلط ہی کی ہے کہا کیا غلط ہی کی کہا اس نے ہمیں گرفتار کیا ہمیں تیرے سامنے پیش کیا جبکہ ہم تو تیرے جیسے ہیں کہا تم مجھ سے کیسے ہو سکتے ہو کہا تم بھی روزِ آشورہ کو عید قرار دیتے ہمارا قبیلہ بھی روزِ آشورہ روزہ رکھتا ہے تاریخ میں لکھا ہے کہ حجات بھی یوسف نے ان کو رہا کر دیا چھوڑ دو ان کو یہ بہترین لوگ ہیں نعوذ باللہ غور کیا آپ نے روزِ آشورہ فاقہ کرنا ہے روزِ آشورہ مومنین کو فاقہ کھلوانا ہے بہت سواب ہے کتنا روایت میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخ روزِ آشورہ مومن کی فاقہ پشائی کرے تو اس کو اتنا سلاب ہے جیسے اس نے روزِ آشورہ امامِ حسین اور ان کے اصحاب کو پانی پھلایا ہے غور کیا آپ نے یہ ہے یہ روزِ آشورہ ہم نے کرنا ہے سیاہ لباس ہو گریبان چاک ہو آستینے الٹی ہوئی ہو سر میں خاک ہو مسکرانا نہیں ہے ہسنا نہیں ہے ایک دوسرے کو تازیت و تسلیت پیش کرنا ہے جیسے کسی رشتدار کے مرنے پر جب اس سے ملتے ہیں تو تازیت و تسلیت پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد اور کیا کرنا ہے آمالِ آشورہ انجاندے میں ہیں زیارتِ آشورہ دنیاوی فائدے بہت زیادہ ہیں انسان ناغہانی موت سے بچتا ہے ڈوبنے سے جلنے سے ایکسیڈینٹ سے مختلف بری موتوں سے محفوظ ہو جائے گا حدیثیں موجود ہیں ظاہرہ وقت نہیں ہے ساری باتوں کو بیان کرنے کا اتنا ہی کافی ہے کہ روزِ آشورہ آمالِ آشورہ انجان دیے جائیں اور اپنے چہرے کو ایسے بنایا جائے جیسے بہت مصیبت زدہ ہے کیونکہ خدا کو یہ مصیبت زدہ چہرہ روزِ آشورہ بہت پسند ہے کیا ہم اس روایت کو بھول سکتے ہیں کہ جب روزِ آشورہ ہے اور بیوی ام سلمہ مدینے میں زہر کے بعد عصر کے بعد آنکھ لگ گئی اور بیوی ام سلمہ کے وہ پاس وہ خاکِ کربلا ہے جو رسول دے کر گئے تھے زندگی میں کتنے سال سمالی پچاس سال یعنی ام المومنی جنابِ ام سلمہ نے خاکِ کربلا کو پچاس سال سبھار کے رکھا اور ہر نماز کے بعد خاکِ کربلا کی زیارت کرتی تھی کیونکہ حضور کہہ کے گئے تھے ام سلمہ جب تک یہ خاک رہے سمجھنا میرا بچہ زندہ ہے اور جب یہ خاک خون بن جائے سمجھنا میرا حسنہ مارا گیا دس مہارہ تک روزانہ کئی مرتبہ اس خاک کو دیکھا کرتی تھی لیکن اثرِ آشور جب آنکھ لگی ام سلمہ کی تو کیا دیکھا رسولِ اکرم کے بال کھلے ہوئے ہیں چہرے پر خون ملا ہوا ہے آستی نے پلٹی ہوئی ہے گریبان چاک ہے ہاتھوں سے خون ٹپک رہا ہے ہاتھ میں ایک تشت ہے جو خون سے بھرا ہوا ہے ام سلمہ پریشان اللہ کے رسولی آپ کی کیا دیفیت ہے میں نے ایسے کبھی نہیں دیکھا بال کھلے ہوئے گریبان چاک چہرے پر خون ہے سر میں خون ہے ہاتھوں میں خون ہے یہ کس کا خون ہے اللہ کے رسول جو آپ نے تشت میں بھرا ہوا ہے ایک مرتبہ میرے اللہ کے رسول نے کہا اے ام سلمہ کیا بتاؤں کربلا میں میرا حسین مارا گیا حسین کیا ساب مارے گئے یہ میں کربلا کے میدان میں انہی کا خون جبا کرتا رہا ہوں اب جو ام سلمہ اٹھی تو ایک مرتبہ دیکھا کہ پچاس سال سے جس کو خاک کو خاک سمجھ رہی تھی جو خاک دیکھتی چلی آ رہی تھی اب اس میں خون تازہ جاری ہو گیا ہے یہ ہے روضی آشورہ یہ روضی آشورہ ہے بس میں نے آپ کو زحمت دی چند لمحے میں آپ سے لینا چاہتا ہوں کربلا کے مشہور شہدہ کے تذکرے کیے اور پھر وہی سے کہ حسین جب تنہا رہ گئے میدان کربلا میں آئے آواز دی حل من ناصرین انصرونہ حل من مغیسین یغیسونہ ہے کوئی جو ہماری مدد کرے ہے کوئی جو ہماری آواز پہ لبیک کہے تو شہدہ کی لاشی تڑپی میدان کربلا میں اور آواز آئی گردنوں سے مولا ہمیں موت نے مجبور کر دیا ہے ورنہ اگر ہمیں زندہ کیا جائے پھر ہم آپ پر جان قربان کرے گے اتنا لطف ہے شہادت میں ہزار بار قیامت تک یہی کیا جاتا رہے ہم آپ پر اپنی جان قربان کرتے رہیں گے ہم کرتے رہیں گے لطف ہے آپ کے عشق میں گردن کاتنا لطف ہے یہ امام نے دعا خیر دی اور اس کے بعد میرا مولا متوجہ ہوا بی بیوں کے خیموں کی طرف آواز آئی رونے کی حسین در خیمہ پر پہنچے آواز دی دیکھیں جس شہید کا ذکر کر رہا ہوں ہمارے اکثر مجتہدین اس شہزادے یعنی حضرت علی اصغر علیہ السلام کو اپنے لیے بہت بڑا وسیلہ اور ذریعہ سمجھتے تھے آگاہ گل پائے گانی کے واقعات ہیں دوسرے علماء مراجع کے واقعات ہیں آگاہ بزرگ شیرازی کے واقعات ہیں کہ وہ جب کسی مشکل میں پھنستے تھے تو حضرت علی اصغر کے ذریعہ اللہ سے تورسل کرتے تھے یہ باب الحوائج ہیں باب الحوائج حضرت علی اصغر باب الحوائج جناب سکینہ باب الحوائج امام موسیٰ قردی باب الحوائج حضرت عباس کیوں؟ ان کی کچھ ہا جاتے تھیں جو پوری نہیں ہوئیں لہذا خدا نے ان کو باب الحوائج خرار دیا اب باس کی خواہش کیا ہے؟ پانی پہنچ جائے نہیں پہنچا باب الحوائج سکینہ کی خواہش کیا ہے؟ قید سے رہا ہو کے گھر چلی جاؤ نہیں رہا ہو سکی قید خانے شام میں شہادت ہو گئی باب الحوائج امام موسیٰ قادم قید سے رہا ہو جائے نہیں رہا ہوئے قید ہی میں شہیدوں کے باب الحوائج سب باب الحوائج ہیں لیکن یہ مشہور ہیں اور حضرت علی اصغر ایک قطرہ آپ مل جائے پانی نہیں ملا باب الحوائی حسین آئے دری خیمہ پر آواز دی زیناب شہزادی دری خیمہ پر آئیں بہن رونے کا سبب کیا بھی حسین زندہ ہے کہا بھئیہ جب آپ نے آواد استغاثہ بلنکی بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا علی اصغر کو حسین کو دیا ہوا وہ وعدہ یاد آیا جب وہ مدینے سے چلے تھے اور اب حسین نے رباب کو پکارا رباب علی اصغر کو لائیں حسین کی گود میں لیا رباب ظاہر ہے کہ زوجہ امام ہے بامعرفت گھرانے میں ہے لہذا رباب سمجھ گئی میرا بچہ جا رہا ہے جو میدان کربلا میں جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے کیونکہ رات کو شبِ آشور رباب اپنے خیمے میں اصغر کا جھولا جھولاتی جاتی کی روتی جاتی تھی ہائے میں کتنی بدنصیب ہوں کہ کل ہر بی بی اپنی قربانی پیش کرے گی میرا بچہ پیش قابلی بھی نہیں جب گھٹنیوں چل کر بھی میدان میں چلے جائے رباب خوش ہو گئی میرا بچہ میدان کربلا میں جا رہا ہے خدا نے میری دعا کو سن لیا ہے رباب اصغر کو لائی حسین کی گودھ میں دیا اور اس کے بعد حسین سے گودھ سے اصغر کو واپس لے لیا آستینوں کو چڑھایا کمر میں پٹکا باندھا اور کہنے لگی بیٹا تم میدان میں جا رہے ہو میرے لال جب تیر لگے تو رونا نہیں ہے ورنہ لوگ کہیں گے تھا تو سید کا بیٹا مگر یہ ماں کے دودھ کا اثر ہے جاؤ بیٹا مجاہد بنا کے بھیجا آستینوں کو اٹھا کمر میں پٹکا باندھا بس سارے مرائن آپ کے اظہان آلیہ میں موجود ہیں اس کے بعد حسین میدان کربلا میں گئے پانی تلک کیا نہیں دیا حسین نے زمین پر لٹھایا آو خود بلا دو یہ بہانہ نہیں ہے پھر بھی پانی نہیں ملا حسین نے اظہر کو اپنی گود میں واپس اٹھا لیا اور کہا کہ بیٹا ان کو بتاؤ تم حجت خدا کے بیٹے ہو حجت خدا کے پوتے ہو بتاؤ ان کو تم پیاسے ہو اظہر نے سوکی زمان نکالی سوکے ہوتوں پہ پھیری لشکرِ یزید سارے کا سارا منقلم ہوا رونے لگے لوگ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو دریائے فراج کی طرف جرے مشکیزیں لے تھے اور کہنے لگے ہم سے اس بچے کی پیاس نہیں دیکھی جاتی ہم بھی صاحبِ اولاد ہیں ایک مرد مرتبہ ہمارے سادر شمر نے دیکھا ایسا نہ لشکر حسین کی طرف چلا جائے ہم لوگ تنہا رہ جائیں آواز دی حرملہ کو اے حرملہ کیا دیکھ رہا ہے جلدی سے حسین کی بات کو قطع کر دے تجھے کس دن کے لیے پالا ہے ایک مردبہ حرملہ چلا اس نے تیرے سیشوں بھاگوڑوں جو اونٹ اور دھوڑوں کی گردنوں میں مارا جاتا ہے ایک مرتبہ چلائے کمان میں جوڑا چاہتا ہے کہ تیر کو از گھر کی طرف پھیکے ہاتھ لرزیں کمان زمین پر گری ہاتھ لرزیں کمان زمین پر گری تین مرتبہ یہی ہوا ایک مرتبہ عمر سادھ نے کہا اے حرمالہ تجھے پتا ہے تو پوری عرب کا سب سے سختیر انداز ہے یہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہا عمر سادھ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تُو نہیں دیکھ رہا ہے کہا تُو نے کیا دیکھا تُو کیا دیکھ رہا ہے مجھے تو بچے کا گلہ نظر آ رہا ہے تجھے کیا نظر آ رہا ہے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ جب میں تیر کمان اٹھاتا ہوں تو در خیمہ پر کوئی بی بی آگے کہتی ہے اے حرمالہ اس بچے نے دیکھ رہا ہے چہرے پہ ہاتھ رکھا حرمالہ کا تیر چلا ازغر نے دیکھا تیر بابا کی طرح پا رہا ہے ایک مرتبہ گردن کو بنا نہیں کیا تیر ازغر کی گردن نے لگا بچہ باپ کے ہاتھوں پہ اُلڑ گیا اب حسین کیا کریں حسین کیا کریں بچے کے گلے سے تیر کو نکاتیں تاکہ بچے کی تکلیف میں کچھ افاقہ ہو ہاغوش میں حسین نے ازغر کو لیا ہوا ہے اور تیر کو کھیچ رہے ہیں خدا کی زباب کو یہ منظر نہ لکھائیں ششمہ ہو پھول تہزار بچہ گردن سے تیر کھیچ رہے ہیں مگر تیر کھیچتا نہیں ہے کریں تو کیا کریں سنیں گے زیدو حسین نے ازغر کو زمین پر لٹایا سینے پر ہاتھ رکھا ہرے تیر کو کھیچا رضم قضائر و تسلیم علیہ خون کا فوارہ جاری ہوا حسین نے خون کو اپنے چلوں میں لیا آسمان کی طرف پھیکنا چاہا آسمان نے انکار کیا زمین کی طرف پھیکنا چاہا زمین نے انکار کیا میرہ جنیز نے کیا خوب کہا انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں ازغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں حسین نے اس خون کو اپنے چہرے پر ملا اور یہ کہنے لگے کہ میں اسی طرح اپنے نعرہ رسول اللہ سے قیامت میں ملاقات کروں گا اب حسین بچے کو پانی پلانے کا کہہ کر آئے تھے سکینہ نے سنا تھا حسین بچے کو ننی سی لاش کو ابا کے دامن میں چھپا کے لے جانے لگے سن سکیں گے حسیزو شہدہ کے لاشے لے کر گئے ایک مرتبہ جاتے تھے فوراں سین خیمہ میں لاشا رکھ کے آ جاتے تھے کتنی بڑی قربانی تھی کتنا بڑا امتحان تھا عبام حسین کا لیکن یہ واحد واحد لاشا ہے علی ازغر کا کہ حسین خیمہ کی طرف جاتے ہیں خیمے کی طرف سے واپس آتے ہیں کر روزِ آشورہ کے آپ آمال انجام دیں گے نا یہ وہی یاد ہے کہ آپ ساتھ دفعہ یہ کہتے ہوئے اِنَّا مِ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ارے پوچھ لیا رباب نے تو کیا جواب دوں گا حسین سات مرتبہ آگے سات مرتبہ پیچھے جب درِ خیمہ پر پہنچے آوازی رباب اپنے بچے کو لے جا سکینہ آگے بڑی بابا ازغر کو پانی پلا کے لائے اب جو دامن اٹھا رباب نے دیکھا میرا بچہ بس اتنا کہا آپ مصروں کا یوں ہر یہ کیسا جنگ کیسی جنگ ہے یہ کیسا میدان ہے کہ چھ مہینے کے بچے کو بھی مار ڈالا لیا اب حسین تنہا رہ گئے حسین بلکل اکیلے رہ گئے کوری مدد کرنے والا نہیں ہے بس آخری جملے ہیں ایک مرتبہ حسین نے اپنے فل لباس مگایا جس کو جناب زہرہ نے سی کر دیا تھا اور یہ وہ لباس تھا جس کو زہرہ سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی فلزہ سے کہا فلزہ میرا لباس لے کر آؤ مگر وہ لباس زینب نہ دیکھے فلان صندوق میں رکھا ہے فلزہ جس کو ماں کہتے تھے تمام اہلِ بیت کے افراد فلزہ چلی لباس لے کر آ رہی ہیں جناب زینب ملی کہا فلزہ چھوائے کیا دے جا رہی ہو شہزادی کہ اس سوال کا جواب دیے بغیر چلتی رہی جناب زینب نے کہا فلزہ تجھے میرے ماں کے حق کی قسم اب فلزہ جواب ضرور دیں گی کہنے لگی یہ لباس ہے جا آپ کے بھئیہ نے مگایا کہا یہ لباس لباس نہیں ہے یہ میرے بھئیہ کا کفن ہے کبھی بھی آپ نے کیسے کہا کہا میری ماں نے کہا تھا اس لباس کو جب حسین پہنے سمجھنا تیرا بھئیہ مارا جائے گا زینب نے نباس لیا اپنے ہاتھوں کے پہنایا دو دہوں بہن بھائیوں نے وسیعتوں پر عمل کیا اور اب حسین ایک ایک بی بی سے رخصت ہوئے سید سجاد کے خیمے میں گئے اے بیٹا سجاد ذرا بیدار تو ہو تمہارا بابا رخصت آخر کے لیے آیا ہے سید سجاد نے پوچھا بابا جب آپ آتے تھے قاسم ہوتے تھے علی اگور ہوتے تھے اور نہ محمد ہوتے تھے میرا چچا ہوتا تھا اے بابا آپ تنہ کیوں آئے کہا کہ سب مارے گئے سب قتل ہو گئے بیٹا اب یہ اسرار امامت تمہارے حوالے میرے لار جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا ہی آپ بلا وجہ نہیں رو رہے ہیں یہ حکم امام ہے اور یہ تائید امام ہے یہ امام کی خواہشہ رارض ہوئے سنیں گے آپ کیوں ہر وقت یاد کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کا مولا آپ کو ہر وقت یاد کرتا تھا ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے اے بیٹا سجاد جب قید شام سے چھوٹ کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کر دینا اور اسے کہنا شرط وفا یہی ہے کہ جب کبھی تھنڈا پانی بھینا حسین کی پیاس کو یاد کر لینا حسین سید سجاد سے رخصت ہو کر ایک مرتبہ سہن خیمہ میں آئے ہیں ارے اب تلک آتے تھے سوار کرانے والے سوار موجود تھے ساتھی موجود تھے کوئی نہیں ہے ہے کوئی جو میری سواری کو دائے جناب زینب آگے بڑی سواری کو لائی حسین سوار ہو گئے بی بیوں کو خدا حافظ کا ایک ایک بی بی کو خدا حافظ کا یہاں تلک کے اب حسین جب سوار ہوئے سواری سے کہا ہمیں دو مرحلے ہیں جو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے سواری سے کہا کہ چل تجھے بہت زحمت دی میں بھی پیاسا ہوں تو بھی تین دن سے پیاسا ہے بار بار میں میدان میں جاتا ہوں تو بھی جاتا ہے مگر اے میرے اس پہ باوفا خدمت ہے اس لیے کہ تو مجھے میدان میں لے کے جا میں تجھے سوار ہو کے واپس آنے والا نہیں ہوں مگر سواری نے چلنے سے انکار کیا حسین نے دیکھا آخر ماجرہ کیا ہے نیچے جھگے تو دیکھا سکینہ سموں سے لپٹی ہوئی ہے میرے بابا کی سواری مجھے پتا ہے میں صبح سے دیکھ رہی جو جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے میرا بابا جا رہا ہے اب واپس نہیں آئے گا مت لے کے جا حسین نے یہ سنا سواری سے نیچے اترے صاحبان اولاد حضرت تصور کی دیئے ایک مطلبہ حسین سواری سے نیچے اترے سکینہ کیا ارادہ ہے کیا چاہتی ہو کہ بابا ہمیں مدینے پہنچا دیں جب کوئی بچی اپنے باپ سے کوئی چیز طلب کرے اور باپ مہیاں نہ کر سکے اس کے کلیجے پر ہنجر چل جاتے ہیں ایک مطلبہ سے بابا ہمیں مدینے پہنچا دیں کہ بیٹی ہم دیر لئے گئے ہیں کہ بابا پانی کا بیٹی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بابا پانی کا بیٹی یہ بھی نہیں ہو سکتا سکینہ مایوس ہے کہنے لگی بابا جب عشاء کا وقت ہوتا ہے اور نماز عشاء سے آپ فارغ ہوتے ہیں تو میں آپ کے سینے پر سوتی ہوں آپ جا رہی ہیں مغرب و عشاء طریب ہیں بابا میں کس کے سینے پہ سونگی مجھے پتا ہے آپ آنے والے نہیں ہیں آپ کو چاہنے والے نہیں ہیں